انہوں نے کہا چلو ساتھ لے پلازے میں موف کر لیں گے پیشے پلازے ہیں وہاں پہ موف کر لیں گے لیکن انہوں نے بھی وہی صاحبہ نا آنکھیں اٹھا کے انہوں نے ماتھے پہ رکھ لیں اپنی ان کے پہلے قرائے چھچے ساتھ سازہ زا رپیہ تھے اب ان کے قرائے جو ہیں وہ تقریباً فورٹی ففٹی تھاؤزن تک چلے گئے ہیں تو اس سے اچھا ہم نے سوچا کہ یہاں باہر سڑک پہ ہی لگا لیتے ہیں روزی کمانی ہے نا بیجن اسلام علیکم ناظرین پین پوائنٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آکی پلی ناظرین 18 کتوبر 2020 کو حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ نے اس کے تین فلورز کو اپنی لپیڈ میں لے لیا اور اس آگ کے نتیجہ میں یہاں پہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس کے باوجود بھی اب لوگوں نے جب اپنا کاروبار یہاں سے موف کرنے کا سوچا سوچا کہ جہاں سے کسی اور بیلنگ میں لے کر جائیں لیکن ادھر یہ مسئلہ ہوا کہ وہاں کے دکاندار وہاں کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے د سینٹر کے دکاندار موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جانس جی بھئی تو آپ کا کتنا یہاں پہ کروڑن لوس ہوا ہے سر نقصان تو بہت ہوا آپ کے سامنے دیکھیں کروڑا روپے کا سمان جو ہے وہ لگ جال گیا ہے لوگوں کا آپ کے سامنے ہی سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب آپ نے کیا سوچا ہے مارکیڈ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ کھلے کب تک حفیظ سینٹر بند ہے تو آپ نے کیا سوچا گورنمنٹ نے بھی کوئی علان نہیں کیا اور ہماری یونین میں بھی کوئی عل وغیرہ نہیں دیا کوئی ہمیں حتمی فیصلہ نہیں ابھی تک سنایا دو طریق کو ریپورٹ آئی گی اس کے بعد پتہ لگا تو آپ نے اپنا کوئی لائم مل تاک کیا کہ ہم اپنا کاروبار یہاں سے موو کریں سوچ کریں سر ہمارا تو یہ تھا کہ چلے ہم یہ جل گیا ہے کاروبار تھا ہم نے کہا چلو ساتھلے پلازے میں موو کر لیں گے پیشے پلازے ہیں وہاں پر موو کر لیں گے لیکن انہوں نے بھی وہی صاحبہ نا آنکھیں اٹھا کے انہوں نے ماتھے پر رکھ لیں اپنی ان کے پہلے قرائے چھے چھے سات سازار رپیہ تھے اب ان کے قرائے جو ہیں وہ تقریباً فورٹی ففٹی تھاؤزن تک چلے گئے ہیں تو اس سے اچھا ہم نے سوچا کہ یہاں باہر سڑک پہ ہی لگا لیتے ہیں روزی کمال نہیں ہے نا بجدن کسی طرح بھی کمال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو یہاں پہ آپ کسی کی طرح سے روک ٹوک تو نہیں ہے باہر آپ کو سڑک پہ لگانے سے فیلحالہ بھی تک تو کوئی نہیں ہے بیسے جو ہے وہ منا تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی چال رہا ہے کام سسٹم تو آپ کو بتا چلانا ہے ہم نے تو آپ نے پلازے کے مالکان سے بات چیز نہیں کی کہ آپ تو پہلے ایک بڑے سدمے سے گزر رہے ہو اتنا آپ کا لوس ہو چکا ہے تو ان لوگوں نے اس چیز کا کوئی حساس نہیں کیا نہیں سر انہوں نے اس چیز کا ہمیں کوئی رسپونس نہیں دیا ہم نے بات کرنا چاہیی تھی لیکن انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا کہ آپ یہاں یہ کر لیں وہ تو کہتے ہیں کہ ساتھ رہے پلازوں میں موو ہو جائیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے وہ سکس منتھ جو ہے وہ مانگ ر ہیں پہلے اگریمنٹ باگ رہے ہیں سکس منتھ کا کہ آپ سکس منتھ اگر ہمارا یہ نیکس منت بلا تھا کھول جاتا تو ہم کیا کریں گے پھر یہاں جائیں گے کہ وہاں جائیں گے وہ چھ ہزار رپیا کرائے ساٹھ ساٹھ ہزار رپیا مانگ رہے ہیں کہ تو انسانیت نہیں ہے نا لوگوں میں انسانیت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے اب آپ کو بتا ہے تو یہاں کے یہاں پہ باہر بیٹھ کے بیچنے میں اور اندر بیچنے میں آپ کو کتنا فرق نظر ہے زہر سی بات ہے یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے اندر ہمارا اپنا قانون ہوتا تھا اپنا اپنی جیسے کہتے ہیں وہ ہوتی تھی حکومت ہوتی تھی وہ اندر بیٹھنے کا اپنا ایک سکون ہے کشمر رام سے آتا تھا اور اچھا کشمر بھی آتا تھا یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے اتنا ہے کہ کم از کم بندے کا جو ہے نا وہ دن کا خرچہ ہو جاتا تو اب آپ کیا اپیل کریں گی گورنمنٹ سے یا مدلکہ آداروں سے کیا وہ کریں اپیل یہی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعالہ سے کہ جو ہے وہ ہمیں اس کا کو کوئی دیا جائے ریلیف دیا جائے ہم اپنے نقصان کا ازالہ گریں اور جلد جل مارا پلازہ کھولا جائے چیزوں ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے اور مطلقہ آداروں سے ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے ان کا پلازہ کھولا جائے یہ یہاں پر اپنا کاروبار روزگار یہاں پر جاری رکھ سکتے ہیں